بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیا سال کی بارک بات میں نے دیکھی تھی آپ کو پھر دوبارہ کسی نے توجہ دلائی نہیں جی میں نہیں دیکھی چلو جی ہم دوبارہ پھر دے رہتے ہیں نیا سال اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پہلے باعث برکت ہو پھر باعث کروڑوں مہم کے لیے بات آڈیو ویڈیو لیگ کی چل رہی ہے اس پہ کرنی میجر ارسلان کا جو نام آ رہا ہے کس نے لیا تھا کس طرح منظم طریقے سے مریم حیدل کر رہی ہے خان تو بستا پا تے جاتی ہو مراجعہ میری طبیعت نساز ہوئی میں ارے ایک بہت انکل تھے میرے جگر جان دوست ہیں چودری نیم ٹلن صاحب جن کا اکثر ذکر کرتا ہوں اگر ان کی میں داستانیں سنانی شروع کر رہا ہوں تو وہ ایک سال چاہیے خاص کر وہ شیخ جو ایک آیا تھا نا لاہور میں ایساس بھی وہ تھا جو کرتا پولیس آلوں کو پہلے لٹکا وہ اندر بھی کروائے دے وہ تاہر عالم کے اور ہم 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 وہ اور بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں تو اس کا چشم دید گواہ میں ابھی ہوں وہ چودری نیم ٹلن صاحب کے والد صاحب چودری انور ٹلن صاحب وفاق پا ہوں اللہ بینداللہ راجیو آج ہی وفاق پائیں میرے ساتھ ان کا شاید پچپن یا باون تریپن سال کا ہو میرے دادکوں میں اتنی عمریں نہیں ہوتی سارے ہی سٹھ سال سے اپرو پر اٹھ جاتے ہیں تو میرے نان کو میں لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں پتر میری والدہ کو میرے والد کا جین ملا تو ہم چار پانچ جو ہے نا وہ سکسٹی پلس ہے چل رہے ہیں ابھی تو یہ بعض لوگ مانتے ہیں بعض لوگ نہیں مانتے لیکن میرا ایک چھوٹا بھائی بچپن میں بہت ہو گیا تھا ایک مجھ سے بڑی بہن بھی بہت ہو گی تھی دس سال پہلے چودی انوار صاحب ماشاءاللہ ایٹی پلس تھے اپنے ساتھ بہت حزت کرنے لے لاہور میں ان کی باغبان پورا سائٹ پہ سٹیل ملتی اور انتہائی امانتر پنچ وقت نمازی ہم نے جوانی پہ بھی ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا بڑھاپے میں تو ساری در کے پڑھتے آکھ بڑھتے تو ان کا گانہ ہم کے لیے اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے اور ان بھائیوں کے ساتھ بھائی ہیں ایک بہن ہیں سارے ادھر یہ امریک لئے کا بہن ادھر ہے انگلینڈ میں باقی نارویج دنمارک بیلجیم آلینڈ اور سویڈن ہی ایرنی علاقوں میں ہیں یہ اوپر والی بیلک میں اس وجہ سے میں نے کہا جو ہمارے ساتھ چلتا تو انہوں کے دعا کے درخواست بھی کرتے چھوٹا سا پروگرم گزری کے ایسی بار میں یہ اپلے سننے پھر اس کے بعد میں اپنے کہوں گا افیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بس مریم چو چابی بڑھ دیتی تھی جوٹ اتنا بولو اتنا بولو سچ لگے تو یہ جنبیل میں نے آپ کے تھوڑا سنانا ہے عزاز سید بھر لیا ہے ملیا ہے اور کیلی آ چکی ہیں مزید آنے ہیں اور ان کا آغاز جو ہے وہ وزیراعظم شہباد شریف کی آڈیو لیگ سے ہوا تھا جس میں وہ مریم نواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پائے گئے تھے تو اس پر اس ٹائم انواز شروعی وہ کسی تیجے پر تونچی ہے اس بارے میں عزاز سید کے پاس کچھ معلومات ہیں اور ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں جنب عزاز سید آپ کوئی اس بارے میں کیا ابھی تک ایک انفیشن پلیکٹ کی ہے عمر جو پرائم نسٹر شباد شریف ہے ان کی آڈیو لیگ ایک جو ان کے پینسپل سیٹی ہیں توکید صاحب ڈائر توکید ان کے ساتھ بھی تھی اور یہ آڈیو لیگ اس وقت ہوئی ہے جب شباد شریف برتانیہ میں تھے اور یہ سپٹمبر کی بات ہے 24 ستمبر کو پریسائسلی اگر بات گئے تو تو اس پر بڑا شور مچا پر پرائم نسٹر کو بڑا اس بات پر یہ پرابلم ہوئی کہ یہ پرامنسٹر کی آڈیو کے ساتھ لیگ ہو رہی ہے دوسری امران خان صاحب کی تو لیگ ہونے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن زیرا پرامنسٹر کو تو اس بات کے فکر پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پرامنسٹر نہیں مانتے تو امران خان صاحب جو ہے ان کی تو آڈیو لیگ سکتی رہیں کیونکہ وہ تو اپوزیشن میں ہے تو کسی کو کو فرق نہیں پڑتا امران خان صاحب کی آڈیوز آ رہی ہیں لیکن گوھرمنٹ کو اس باتے تو فرق پڑتا ہے کہ ان کی اپنی آڈیوز آ رہی ہیں یا اگر آنی بھی ہے تو ان کی جانے کے بعد آئے ان کی جانے کے بعد اچھا وہ پر گوھرمنٹ میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ جی اسٹالیشمنٹ کس کی طرف ہے ان کے ساتھ ہے یا دونے طرف کھیل رہی ہے تو جب یہ آڈیو لیگ ہوئی نا عمر شیمہ صاحب تو گوھرمنٹ نے تقریبن تین چار اکٹوبر کو ایک ہائی پاوڑ کمیٹی بنا دی کہ جی اب اس کو نا ہائی پاوڑ کمیٹی اس کی تحقیقات کریں جس کے پاس بہت زیادہ پاوڑی تھی جس کے پاس بہت زیادہ اس میں آئیس آئی کے لوگ بھی تھے آئی بھی کے لوگ تھے اور آئی بی کے جو چیف ہے فواد فوادہ صد اللہ فوادہ صد اللہ وہ جی اس کے سرما بن گئے تو انہوں نے تحقیقات جو تین اب اس کے دو اسے ایک تحقیقات وہ ہے جو پیش کی گئی ہے اور ایک وہ تحقیقات ہے جو کی گئی ہے جو تحقیقاتی رپورٹ ہے جیبا صاحب وہ اس میں کچھ نہیں لکھاوا کہ وہ آڈیو لیکس کس نے کی ہیں بلکہ اس میں یہ میری اقلاعات کے مطابق کہ وہ آڈیو لیکس پر نکھاوا کہ یہ راہ نے کی ہے بھارتی خوفیہ جندہ اور حیران دل بات ہے کہ آئی بی کے آفسرز بھی اس میں موجود ہیں آئی سائی کی آفسرز بھی موجود ہیں پھر تیکنیکل جو سائٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا لوگ ہیں ان میں بیری ہیں ویٹر ہیں پیون ہیں اس طرح کے لوگ کم پلٹرول ہیں بلکل تو ان یہ جنیر سٹاف کا ذکر کیا گیا ہے جنیر سٹاف میں سے ایک دو کی چیک کیا گیا جن کو یہ شک کر رہے تھے تو اس میں سے کچھ اتنی نکلا اچھا ران کن تورک کے اوپر رپورٹ کے اوپر کسی بات کا ذکر دی ہے کہ جی پرنس پر سیکٹری سے ہم نے پوچ گچ کی کوئی ملٹری سیکٹری سے کوئی بات کی یہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں لکھئی صرف ہی نا اور را لکھ دیا ہے لیکن ایکشلی یہ کیا نہیں ہے اور یہ پرائم میسٹر کو میں بتا دیا گیا ہے کہ کون ہے سیما صاحب آپ کے لیے ران کن بات اچھا تحقیقات کے آغاز میں پتہ لگیا کہ یہ جو آڈیو لیک تھی آڈیو ریکارڈ تھی وہ وزیراعظم کے ایڈی سی صاحب نے کی اچھا وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ایڈی سی اچھا نہ ہو گے کہ وہ یہ سارا انہار سارا معاملہ کیسے ہو انہوں نے تحقیقات کا آگاز کیا تحقیقات کا آغاز کیا تو براجوہ صاحب نے اپنے ڈی جی ایس ائی جنرل ندیم انجم جو ابھی بھی آئی سی شیف ہے ان کو براجوہ صاحب کو کچھ معلومات مرلی انہوں نے ندیم انجم صاحب کو کچھ کہا توڑی سی صاحبہ نے اڈی سی صاحب کو تحویل لئے ایڈی صاحب ایڈی سی کو تحویل میں لے لیا اپنی حراست میں لے لیا اور سیما صاحب جو تحقیقات ہوئی نا تو اس میں آپ سنیں گے کہ وہ کیا ہوئی کہ وہاں پر ایڈی سی تھے پر ایڈی سی تھے انہوں نے انکشاف کیا کہ سر میں تو اپنے باس باس کونے فارمی چیز نہیں باس کے جنرل فیض اچھا اور یہ جو ایڈی سی ہے سیما صاحب یہ دی جی آئی سی جنرل فیض امید کے ایڈی سی تھے یہ وہی تو ہی تھے کہ جو کابل میں جن کی تصویر آئی تھی وہ ساتھ تھے وہ تو نہیں تھا کیونہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تصویر والے میں نے بائی فیس نہیں جانتا ہوں لیکن یہ وہ ایڈی سی تھے جو پرائم نیسٹر جو فیض امید صاحب کے ساتھ تھے دی جی آئی سی کے طور پر بیلے ٹوستڈ آدمی تھے اور یہ پر فیض امید صاحب کے پاس ساتھ تھے اور فیض امید صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی آئی سائی سے ان کو آپ کو یاد ہے کہ پشاور کورٹ کمنڈر تائنات کیا گیا تو جانے سے پہلے پرائم نیسٹر عمران خان کو انہوں نے گفت کر دیا گفت کر دیا یہ ایڈی سی آپ کے پاس انہوں نے بتا دیا یہ دسکشن ہوئی کہیں کہ دیکھیں ابھی تو شاید آپ نہ رہیں تو یہ ایڈی سی آپ اپنے پاس رکھیں اگلا جو پرائم نیسٹر ہوگا وہ آئے گا جو کچھ بھی کرے گا تو ہمیں کم پتہ لگتا رہے اطلاع ملتی رہے اٹی سی صاحب نے کیا اٹی سی صاحب کے جب میں ایک فون ہوتا تھا اور باز کاتو گیلوٹی ہوتی تھی وہ فون کو اور وقت جب مزریعظم سے ملنے لگے یا اہم کمیٹنگ ہونے لگے تو وہ فون کی رکارڈی بات کر لیتے تھے اجھے یہ فیض امید صاحب کیسے آئے فیض امید صاحب ایسے آئے کہ جب ان کا جو فون برامت کیا گیا جو خود انہوں نے والنٹیر کیا انہوں نے فون مالے کر دیا تفتیش کرنے والوں کے ٹھیک ہے فون مالے کیا تھا فون اس جو الگ فون تھا ایک ان کا اپنا فون تھا ایک الگ فون تھا جس کے اوپر رکارڈی ہوتی یہ الگ فون ایک ہی تیلی فون ایک ہی تیلی فون سے جڑا ہوا تھا اس فون سے کسی فون پر کوئی کال نہیں ہوتی یہاں تک ہی بہت ہے اب اس کے اندر جھوٹ کتنا ہے وہ ہم آپ کو نتارہ کر کے بتائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ای ڈی سی جو برگیڈی لیول کا بندہ ہوتا ہے یہ اس کو میجر بتا رہا ہے میجر کے اوپر لیٹینر کرنا لوتا ہے پھر کرنا لوتا ہے پھر اوپر جا کے برگیڈی بنتا ہے یہ اس کا جھوٹ یہاں سے پکڑا گیا مریم تو بس ان کو ہڈی ڈالتی نا تو جو لکھ کے آ جاتا ہے پرویز رشید یا وہ عرفان صدیقی کی طرف سے تو وہی آگے سے موکنا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات جوٹ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا جی وہ گفٹیڈ تھا عمران خان کے ساتھ تھا یہ میجر سلان پھر وہ شبہ شریف کے ساتھ آ گیا یہ دماغ پاگل تھا باجوے کا یا اس کا جو ندیم انجم کا اگر واقعی پاگل تھا تھا ان کو شوٹ کرنا چاہیے شوٹ میری اطلاع کے مطابق سارا ہی عملہ تبدیل ہو گیا تھا کوئی ادھر نہیں تھا کیسا بات یہاں پہ آگئی دوسرا جوٹ ہو گیا ہم آپ کو بالکل فیکٹر دکھر سکتا پھر انہوں نے کہا جی وہ فون پکڑا کا بال پر بولتا تھا جبکہ جس بندے کا فون پکڑا کا جو یہ کر رہا تھا اس کا ٹیلی فون میں بولتا تھا میری اٹھر میں جہاں پہ ان کے ابھی بھی ہے حقوبت خانہ بھی ہے وہاں پہ سیٹنگ میں وہاں پہ جو مارڈل جاتی ہیں وہ تو ندیم انجم تو شکین ہے وہاں پہ پہ تو جا گیا انگین کرتا وغیرہ وہاں سے پکڑا گیا تو کہاں بال پر اس کو جوڑ رہے ہیں جہاں ان کا ذلیل کر رہے ہیں پھر یہ میجر نہیں ہے اس بندے کا نام بھی ہے تو فاق سے فیصل ہے وہ فیصل ہے اور وہ پر گیٹیر ہے اس وقت اور وہ اس کا رائٹ اینڈ تھا اس کا جو فیازم عید کا ہوتے ہی سیسے چلتے ہیں تو یہ کدھر سے کدھر لوگ ماتے تھے کدھر سے بات چل رہی اور یہ تو اس کے انڈر ہی نہیں تھے دونوں تینوں چاروں یہ تو تھے باجوے کے انڈر جو دوسری پرسونل برانچ ہوتی ہے ملٹری کی جنرل برانچ اس کے انڈر تھے تو وہاں سے اس نے پھر رپورٹ کیا کہ ان کے بندوں کو نکالو تو یہ کرو تو وہ کرو بس ان کے اپنی جیلیں ہوتی ہیں اس میں ایرسٹ کیا وغیرہ میں یہ بتانے چاہ رہا تھا آج کل جھوٹ کی انتہا کر دیا اور اس کو آپ اس کو پتا سارا عربی جانتا ہے آپ سے قرآن ہے ترجمہ سے قرآن شریف جانتا ہے بڑی لیکچر دیتا ہے تو اس کو پتا نہیں کہ کیا بوغس کیا کہ چل رہا میڈیا اور کون میڈیا میں کھیل رہا ہے اور کون جوے چودری اور انسار باسی وہاں پہ چلے گئے باجوے کے پاس انٹرویو کرنے بغیرہ بغیرہ سب ملے بیتے ہیں نینے چینل کو سبکرائے بھی کریں آگے فاروش کی پاکستان زندہ بات موسیقی